اب جب باپ بنایا ہے اور کہا ہے تو باپ تو بھائی سزا بھی دیتا ہے کوئی گھر سے بھی نکال دیتا ہے کبھی تھپڑ بھی لگاتا ہے جب باپ کہا ہے تو برداشت بھی کرو ہم تو اس وقت بھی احران تھے کیار یہ کیوں اتنے بڑے بڑے خطابات دے رہے ہو کبھی اتنی تظلیل ہوئی ہے ان شہروں کی جو آٹھ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ جی میری بیوی کو بھگا کے لے گیا کہ ایک ملک کے سربراہ کو کوئی اپنے گھر میں دعوت دینے سے ڈھرتا ہو کہ یہ بہن بیٹی پہ نہ نظر ڈال لے یہ معذب معاشرہ ہے ہم پر آپ نے الزام لگایا کہ ریلیف ملا اس ڈرائی کلیننگ کا ذکر نہیں کیا سلائی مشینوں کا ذکر نہیں کیا اور نیپ کے اس مافی نامے کا ذکر نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کسی کے زور پر کسی کی شہ پر کسی کے کہنے پر کسی کی زبردستی پر آپ پر یہ کیس بنائے تھے اس مافی نامے کا ذکر نہیں کیا گیا اور میں آج بھی اس بات کو اتنا ہی سچا مانتا ہوں جو اس اسمبلی کے پہلے ہفتے میں محترم صدر پاکستان نے اس بینچوں پر سے کہی تھی کہ یہ نیپ اور یہ معیشت ساتھ نہیں چل سکتے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ نہ چلے اور ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی انہوں نے کہا کہ میں دو باتیں ایک ساتھ کی انہوں نے کہا کہ ہٹلر کا ایک سلاکار تھا جو ہٹلر کو وہی سناتا تھا جو ہٹلر سننا چاہتا تھا اور آخر ہٹلر کا زوال ہو گیا اور ساتھی یہ کہا کہ میں سن دو ہزار سے بجٹ بناتا چلا آ رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہی کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود بھی سلاکار تھے جو ابھی بچارہ جھیل میں اندر ہے یہ بھی اس کے سلاکار تھے کیا یہ بھی ہٹلر کے اس سلاکار کی طرح ایسے ہی سلاکار تھے کہ اس کو وہ وہاں پہنچا دیا ہے یہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو کہہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ معیشت کا مجھے بڑا تجربہ ہے فائننس کا مجھے بڑا تجربہ ہے میں نے بنائے تو بھائی تو ہم نے تو اپنا ملزم پکڑ لیا ہے پاکستان تو آپ جب خود کہہ رہے ہو کہ میں نے ہر حکومت کا بجٹ بنایا ہے تو پھر ہم نے تو دیکھ لیا کہ ہماری تباہی کا ذمہ دار کون ہے اب آپ کہتے ہو کہ جناب ہمیں ایک سازش کے تحت اٹایا گیا میرے بھائی چار سال بہت عرصہ ہوتا ہے اور مجھے میں پھر یہ دور آتا ہوں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے نعرے اور آپ کی باتوں سے کسی قدر ہم بھی یہ سوچنے لگے تھے کہ یار ایک دوست نے تقریر میں بھی کہا کہ جی ترقی اس وقت ہوگی جو فلا فلا آدمی آئے گا اس کرسی پہ بیٹے گا وہ انویسمنٹ ہوگی لوگ باہر سے پیسہ بیجیں گے کہ یار یہ تو ہو چکا یہ آپ پرانے خواب کیوں دیکھ رہے ہو اسی بنیاد پر تو آپ کو ایک بار حکومت ملی یہی اوورسیز پاکستانی آج بھی جو موجود ہیں یہ اس وقت بھی تھے اسی معیشت کے خواب میں کہ آپ ملک کو یوں چھٹکیوں میں بھمر سے نکالیں گے چار سال تک آپ کو برداشت کیا گیا کونسی نئی بات تھی کونسی آئی ایم ایف کے کرزیں واپس ہوئے آپ نے کشکول نہ توڑنے کے بہانے پر جو نو ماں ضائع کیے اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر آخر اسد عمر گھنٹو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر بیٹے رہے اس کے نتیجے میں ہم اسٹینڈ بائی پروگرام میں ہیں تھوڑا سا علم بھی رکھا تھوڑا سا معلوم بھی کر لیا کرے کہ اگر جانا ہی تھا آئی ایم ایف کے پاس تو آپ اپنی شرائط پر کرزہ لے سکتے تھے آپ نے کہا نہیں اور آپ اس دن گئے جب آئی ایم ایف کے دروازہ آخری چوکی در بند کر کے جانے والا تھا آپ اس کے پیر پڑ گئے کہ چاہتا دروازہ کھولو جس شرط پر بھی دینا ہے دے دو پیسے دے دو انہوں نے پھر اپنی شرائط پر دیئے تو اگر پاکستان معاشی دلدل میں ہے تو اس کا بہت بڑا حصہ آپ کی طرف جاتا ہے کیوں کہ آپ کا وزیر خزانہ خود کہتا ہے جب اس کو کہا گیا کہ آپ سے پہلے پاکستان کا جو کرزہ تھا وہ دگنا ہو گیا آپ نے سو فیسٹ اس میں اضافہ کیا تو اس نے کہا نہیں سو فیسٹ نہیں چھتر پرسن اضافہ کیا یہ اس نے ترین صاحب نے خود کہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ اس طرح کی ایک بات ہے کہ آپ کسی شخص کو پکڑ لیں اور کہو تم نے سو قتل کیا وہ کہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے صرف چھتر بندے مارے یہ کوئی ان کو جھرم نہیں رکھتا کہ چھتر پرسن جو ہے وہ صرف ان کے آپ جو نئے لوگ ہیں ان کے علم کے لئے بھی یہ بات ہے کہ آپ خدا کے لئے یہ سوچیں کہ صرف پاکستان کا چھتر پرسن کرزہ آپ کے ان چار سالوں میں بڑھائے یقینا حالات مشکل ہیں جناب علی دیفنس بجٹ پر آپ نے تنقید کی دیکھیں دوہزار آٹھ میں یہ بھی تھوڑا سا علم حاصل کرنے والی بات ہے دوہزار آٹھ کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ پہلی حکومت تھی جس میں ون لائنر ہی سہی پاکستان کی دیفنس کا بجٹ ڈسکس ہوا تھا کسی کو پتا ہے بھی یا نہیں آپ مجھے بتا دیں آپ کے چار سال میں جب کوئی امی تھا کوئی ابو تھا کوئی باپ تھا کوئی ماں تھا کون سا بجٹ ڈسکس ہوا اب جب باپ بنایا ہے اور کہا ہے تو باپ تو بھائی سزا بھی دیتا ہے وہ گھر سے بھی نکال دیتا ہے کبھی تھپڑ بھی لگاتا ہے جب باپ کہا ہے تو برداشت بھی کرو ہم تو اس وقت بھی احران تھے کہ یار یہ کیوں اتنے بڑے بڑے خطابات دے رہے ہو آج آپ کہتے ہو کہ جی باپ نے تھپڑ مارا تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے آپ ذرا سا نائن کراس کرو گے وہ تھپڑ بھی مارے گا وہ گونسا بھی مارے گا ہم نے میں سر قبائی صاحب رہنڈو ہم نے جناب وہ وقت بھی دیکھا ہے آج انصاف کی آپ بات کرتے ہو میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں ایک فیملی پوری قتل کر کے اس کے بچے کو چھ سات سال آٹھ سال کے بچے کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ اور اس کو بھی مارنے آ رہے تھے وہ فیملی غلطی میں قتل ہو گئی تھی لاہور کی میرے ایک وزیر نے یہاں کھڑے ہو کے ادھر دونوں ہاتھ اوپر کیے درود بھی پڑا کلمہ بھی پڑا اور کہا کہ ملزمان کو یہاں لاکے کھڑا کریں گے اس کے بعد نہ وہ خود آیا نہ ملزمان آئے ان ناموں کی جب آپ بات کرتے ہیں اور کلموں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جھوٹے درود اور کلمیں ہم نے انہی بینچوں سے سنے تھے لہٰذا خدا کے واسطے اتنی نہ بڑا پاکی داما کی ہکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا بات دیکھ تو جو بھی آپ بات کریں تھوڑا سا ماضی کے جروں کو سے صبر حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھے جناب کہتے ہیں ہم موذب معاشرہ کب تب بنیں گے جب فلاں 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 میں کبھی بلو دی بیلٹ آج تک میں نے بات نہیں کی میں کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتا پولٹیکل شخصیات کی بات کرتا ہوں ان کی آدات کی بات کرتا ہوں ہم موذب معاشرہ کب بنیں گے آپ نے معاشرے میں موذب ہونے کی کیا کیا مثالیں قائم کی کبھی اتنی تظلیل ہوئی ہے ان شہروں کی جو آپ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ جی میری بیوی کو بگا کے لے گیا یہ موذب معاشرہ خدا بچائے اس موذب معاشرے سے اس طرح کے موذب معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک کے سربراہ کو کوئی اپنے گھر میں دعوت دینے سے ڈرتا ہو کہ یہ بہن بیٹی پہ نہ نظر ڈال لے یہ موذب معاشرہ ہے ایسا موذب معاشرہ صرف خدا کے واسطے ہمیں اس موذب معاشرے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں پی ٹی وی پی ٹی وی کون دیکھتا ہے اور مجھے صرف پی ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے اور پی ٹی وی پہ حکومت کے چیزیں چلتی رہتی آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک سابق وزیر آزم پی ٹی وی کے کیمرے کو چپک گیا تھا نکل ہی نہیں رہا تھا اس سے جب پی ٹی وی آن کرو تو وہ بات کر رہا ہوتا تھا آج کہتے ہیں وزیر آزم ہاؤس کا خرجہ جب تک اپوزیشن میں تھے تو ہم بھی دل سے ان کے ساتھ تھے کہتے تھے یہ وزارہ جو ہے یہ بہت پروٹوکول لیتے ہیں سر خدا کی قسم جب یہ وزیر بنے ہیں تو یہ ایک ایک وزیر وزیر ہے آزم کی برابر پروٹوکول لیتا تھا میں نے خود ان کو دیکھا ہے یہ اس وقت تک شریفتے جب تک موقع نہیں ملا تھا باقی دل کے ارمان سارے انہوں نے پورے گئے اشخاص کا نام لیتے ہیں کہ جن کو نیب کے قوانین کی وجہ سے ترامیم کی وجہ سے فائدہ ملا تو خدا کے واسطے وہ لمبی فیرست بھی یہاں بیان کر دیجئے جو ڈرائی کلیننگ کے ذریعے آپ کے جماعت میں شامل کی گئی نیب کے کیس بنا بنا کے جو بھی جاتا تھا وہ دل کر جو ہے آپ کے پاس آ جاتا تھا وہ کلین ہو جاتا تھا زمانے بر کے داغزار چور ڈاکو جو ہے وہ کلین ہو کر آپ کے پاس آئے کچھ رہ گئے اور کچھ وقت کے ساتھ باگ گئے یہاں تک کہ آپ کہتے تھے کہ اس کو تو چپڑاسی بھی نہیں لگاؤں گا آپ نے انٹیریئر منسٹر چپڑاسیوں کو لگایا مہربانی کر کے وہ بھی ذکر ہو جائے تو بہتر ہے اب میں آتا ہوں سر اپنی بجٹ سپیچ کی طرف اور یہ بھی بات کروں گا کہ آج تک کا نیب کا سب سے بڑا متنازع مسئلہ کیا ہے یہ ایک سو اسی قریب پاؤنڈ کے ایک سو اسی عرب پاؤنڈ والا کون سا مسئلہ ہے یہ آپ مجھے بتائیے اس کا غبن کس کے ذمہ ہے یہ کیس کس کے ذمہ ہے یہ پیسے کس کے ذمہ ہے کہاں سے آئے اور کہاں گئے نیب کا سب سے بڑا علمیاں اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہیں آپ کس پر کس طرح انگلی اٹھا سکتے جناب علی بجٹ سپیچ ایک روایت بھی ہے اب تو صحیح کہا دوستوں نے کہ جون کا توں ہے ہر ایک اپنی بات کر رہا ہے جناب علی ہوا اس طرح ہے کہ گزشتہ کوئی تیس چالیس سال سے ہم وار ڈریون اکنومی ہیں جب کوئی جنگ شنگ ہو جاتی ہے تو کچھ پیسے ویسے ملتے ہیں تھوڑا بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں معاملہ سرمایہ کاری بھی ہو جاتی ہے سند بھی چل جاتی ہے اور کیونکہ ہم نے اپنا تو کچھ بنایا نہیں اور جو اپنا کوئی اچھا بیج بونے کے معاملے میں سنجیدہ تھے ان کو تو ہم نے فاسیاں چڑھا دیں کسی کو زیارت میں بیچ کے قید تنائی میں مار دیا کسی کو اسی اڈیالہ میں فانسی چڑھا دی گئی کسی کو لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا تو موسن کچھ قوم ہونے کے ناتے آج ہمیں ذرا سا اپنے ماضی پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے اپنے موسنوں کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بعد ہمیں اپنے حال پر رونا چاہیے کہ ہم نے اپنے موسن قتل کیے ہیں اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے سر دو ہزار دو یا دو ہزار ایک بہت بڑا ٹن ہے یہ جہاں سٹینڈ بائے معیشت دان تو اس طرف بیٹھے میں معیشت دان نہیں ہوں تھوڑا سا سیاسیات کا ایک طالبین مو چھوٹا سا یہ دو ہزار سن میں جو سٹینڈ بائے آپ کو اقدامات اور جو ملے احکامات انکل آئیم ایف کی طرف سے اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ کا سارا بجٹ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ آئیم ایف کی شرائط کو مدن نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے حکومت نواز لیگ کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو ہم سارے وزیر امپورٹ کرتے ہیں آج بھی ہوا ہے وزیر امپورٹ انہوں نے بھی کیے ہمارے پاس بھی رہے ہم نے اکنومی کا کوئی نیا آئیڈیا امپروو نہیں کیا صرف وزیر امپورٹ کرنے پر توجہ رہی اور وہ وزیر بیچارے جو آئیم ایف فالوں کے معاملات تھے ان کو دیکھتے ہوئے وہ بجٹ بناتے تھے افسر ایک گھڑ جوڑ ہوتا ہے ملک کے سرمایہ دار اور اکنومی میں جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو معاملات چلتے ہیں سنت چلتی ہے معاملہ غریبوں تک بھی پہنچتا ہے کچھ روزگار مل جاتا ہے لیکن جب وہ رکتا ہے تو وہ روزگار بھی چلا جاتا ہے اور متوسط طبقہ سب سے زیادہ اس میں پسٹا ہے اور غربت کی لائن کی طرف چلا جاتا ہے اور محترم سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے ایک جرگاہ اس وقت لگایا ہوا ہے جو اسملی میں تو آپ سنجیدگی کا احساس کر سکتے ہیں اس ملک و قوم کے ساتھ اب انہیں پتا ہی نہیں کہ میں نے ان کا نام لیا ہے اندازہ کیجئے یہ سنجیدہ قوم ہے یہ یہ سنجیدہ جواند ہے اسد صاحب یہ جرگاہ کئی ہوگی ہو سکتا ہے کائنلی میمران تشریف رکھیں انہیں کچھ پتہ نہیں آپ بھی ان کا نام لیا رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں یہ سر میں کہہ رہا ہوں یہ پیچھے بیٹھ کے بات کر لیں یا لوبی میں چلے جائیں ماشا سنجیدہ لوگ ہیں سر یہ آمر صاحب آمر ڈوگر صاحب یہ میٹنگ ذرا ختم کر لیجئے سائٹ پہ کر لیجئے جی سرم تھوڑی سے جو سروے ہوتا ہے ہمارا اس سے تھوڑی سے فکر لے سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی کی دیائی میں اسی بچوں کے لیے ہمارے پاس ایک سکول تھا سوپرائمری بھی سیکنڈری بھی اسی بچوں کے لیے آج ہمارے پاس پندرہ سو بچوں کے لیے ایک سکول ہے یہ تو ہم نے سب نے مل کے کام کیا تعلیم پر اور اسی طرح ایک لاکھ لوگوں کے لیے ایک ہسپتال تھا آج دو لاکھ لوگوں کے لیے ایک ہسپتال ہے میں نے یہ صرف چھوٹی سی فگر میں یہ آشاریہ زیرو میں نہیں جاؤں گا میں سیاسی بطور طالب علم کے صرف ایک بات بتاؤں گا برونائی کے شنشاہ والی بات کہ اس کو کسی نے کہا کہ آپ کی جی ڈی پی کتنی ہے اس نے کہا کہ بھئی جی ڈی پی کیا ہوتا ہے اس نے کہا جی گروس اس نے کہا کوئی نہیں آپ جا کر بزار میں میرے لوگوں سے مولوں میں دیکھیں اگر وہ خوش ہیں تو میری جی ڈی پی ٹھیک ہے اور اگر وہ ناراض ہیں اور وہ بھوکے ہیں تو میری جی ڈی پی خراب ہے یہ کون سی بات ہے آشاریہ زیرو ایک دو جی ڈی پی فائف پوائنٹ جی ڈی پی سکس پوائنٹ ذرا باہر تو نکل کے دیکھیں لوگ رو رہے ہیں لوگ بھوکے ہیں آپ کوئی بھی فگر پیش کر دیں لیکن جب تک عوام خوشحال نہیں کوئی جی ڈی پی ٹھیک نہیں اور یہ آپ کے زمانے میں بھی رہی ان کے زمانے میں بھی رہی اور بدقسمتی سے ہمیں بھی یہ ورثے میں ملا اور کرزہ لینے کا اگر آپ کہتے ہیں کہ کرزہ لینے کا کوئی الہم ہے تو وہ قائد سے پھر شروع کریں کیونکہ پہلا کرزہ تو جناب قائد حضر کے زمانے میں ہی لیا گیا اور وہ کرزے کی شرعہ بڑھتی گئی کچھ جنگوں نے ہمارے آزاد ٹھیک کیے لیکن پھر کرزے اور بڑھتے گئے اور پھر یوں ہوا کہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے غلام بن کے رہ گئے اور ایک انقلاب آیا پھر اور وہ انقلاب تھا کہ ہم آئیں گے آئی ایم ایف کے موں پہ پیسے ماریں گے پاکستان کی معیشت کو ایک ہی دن میں اس دلدل سے نکال باہر رہ جائیں گے آج بات تو ہو رہی ہے لیکن چار سال چار اور بات کی کہ جی عرستو ہیں اس طرف وہاں تو عرستو بھی تھے سکرات بھی تھے بکرات بھی تھے اور وہ بار بار تبدیل بھی ہوتے رہے لیکن نہ آئی ایف آئی ایم ایف کے موں پہ پیسے مارے گئے نہ اس ملک کا کرزہ اترا اور کل ایک دوست نے کہا کہ ہمیں بیکاری بنا دیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ آفیشلی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر ایک ملک سے فطرہ لینے گیا وہ بتائیے کون سا وزیر تھا اور کس کی حکومت تھی اور کس کا دور تھا آفیشلی فطرہ لینے ہمارا ایک وزیر وزیر کی کے پیسٹری میں گیا سعودی عرب اور اس نے تصویر کچھوائی پیچھے دکھا ہوا تھا آزا فطرہ پاکستان لے جاؤ بھئی چلو وہ وہ آپ بتا دیں تو اس کو آپ کو ساری بات کا اندازہ ہو جائے گا وہ بچارے تعلوم تعلیم سے محروم رکھے جاتے تھے لیکن جو اس ہاؤس میں نہیں ہو اس کے لیے میں بات نہیں کرتا کیونکہ پیٹ پیچھے بات کرنا میری عادت نہیں جب وہ اس ہاؤس میں موجود ہوتے تھے تو میں بات کرتا تھا میں منافقت کا قطعی قائل نہیں ہوں انہوں نے کہا جناب ان کے زمانے میں نیب کی ریکاوری بڑھ گئی یہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کانگ ہے جا ہم پر آپ نے الزام لگایا کہ ریلیف ملا اس ڈرائی کلیننگ کا ذکر نہیں کیا سلائی مشینوں کا ذکر نہیں کیا اور نیب کے اس اس مافی نامے کا ذکر نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کسی کے زور پر کسی کی شہ پر کسی کے کہنے پر کسی کی زبردستی پر آپ پر یہ کیس بنائے تھے اس مافی نامے کا ذکر نہیں کیا گیا اور میں آج بھی اس بات کو اتنا ہی سچا مانتا ہوں جو اس اسمیلی کے پہلے ہفتے میں معترم صدر پاکستان نے اس بینچوں پہ سے کہی تھی کہ یہ نیب اور یہ معیشت ساتھ نہیں چل سکتے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ نہ چلے اور ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی جناب علی ہم آگے چلیں کل کوئی چار پانچ گھنٹے کی پرسوں میں نے خود یہاں اس پیچ سنی دیکھیں سب سے ریلیونٹ آدمی وزیر آزم کے بعد لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ شک و شبے کی گنجائش نہیں اور وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتا ہے وزیر خزانہ کا بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیر آزم ہی حضف تنقید ہوتا ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کو حدف تنقید بنانے والا سب سے بڑا جو چیئر ہولڈر ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے یہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک اصول ہے چار سوا چار یا سالے تین سے چار گھنٹے چار گھنٹے جو بھی ہے مصوہ بھائی ایک ایک لفظ ہم نے مکمل خاموشی اور سکوت کے ساتھ سنا کیوں کیوں ہم اتنی خاموشی کیوں اختیار کے ہوئے تھے ذرا کبھی اس بات کو بھی سوچنا ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کا علم اور آپ کی تحقیق کتنی ہے وہ آپ کی تقریر بتائے گی آپ اس ملکی معیشت کے معاملات میں کتنے سنجیدہ ہیں وہ آپ کی تقریر بتائے گی میں بزاتے خود ذاتی انات پر یقین نہیں رکھتا لیکن آپ کی توسط سے میں ایک بات کہوں گا اور یہ میں بخدا کوئی سیاسی پائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا مجھے مایوس ہی ہوئی میں چاہتا تھا کہ پہلے جس طرح کہا گیا کہ ہم ڈائسیکٹ کر رہے ہیں چیزوں کو تو واقعی ڈائسیکٹ کیا جائے لیکن وہ ڈڈو ان سے ڈائسیکٹ نہیں ہوا بلکہ ڈائسیکٹ نے ڈڈو کر دیا معاملہ الٹا ہو گیا اور کسی ایک مسئلے پر جب تفصیل میں جانے لگے تو کہنے لگے کہ جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں میں جانا نہیں چاہتا پھر ہم آ جاتے ہیں اس طرح کہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ تین گھنٹے کی سپیچ معیشت کوئی ایک بشورہ کوئی ایک ایسی تنقید کہ جو اصلاح کا راستہ بنا سکے اگر اس تین چار گھنٹے میں تھی تو اس کو دورہ دیا جائے میرے پاس ایک ایک کوئنٹ لکھا ہوا ہے جس طرح میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی باتیں بہتیں کرنے کو تو ہم کسی کا جواب کیا دیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا